جو نماز دیر سے پڑھتا ہے اور جو ہے ہی بے نماز جو نماز پڑھتا ہی نہیں اس پہ حسے کا آنم کیا ہوگا سب سے بڑا گستاخ اللہ کے محبوب پیغمبر کا وہ ہے جو کلمہ پڑھتا ہے نماز نہیں پڑھتا سب سے بڑا گستاخ وہ ہے آج گھر پڑے پڑے ہیں گھروں کے اندر بے نماز ہے باپ نمازی ہے تو بی بی بے نماز ہے ماں نماز نہیں پڑھ دی بیٹا نمازی ہے تو بیٹی بے نماز ہے اس کار کے اندر سکون کیسے آئے گا دولت ہونے کے باوجود جھگڑے نہیں ختم ہوتے کیسے ختم ہو جس چھت کے نیچے بے نماز رہتا ہو اس کار کے اندر اللہ کی طرف سے رامتے کیسے آئے گی سب سے بڑا توہین وہ کرتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا جنابِ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں محبوب پہ جم بچ جب دنیا چھوڑ رہے تھے نا دنیا سے جا رہے تھے جو آپ کی آخری وسیعت میں نے سنی ہے نا کان آخر قلام ہی آخری وسیعت آپ یہی کہتے ہوئے جا رہے تھے السلام السلام وما ملکہ تیمانگو میری امت کے لوگو دیکھنا میرے جانے کے بعد نمازوں کا ضرور خیال رکھنا جانتے ہو نا نافرمان سے نافرمان بیٹا نافرمان اولاد پورا محلہ اور پورا گاؤ جانتا ہے کہ یہ اپنے باپ کا سب سے بڑا گستاخ اور نافرمان ہے لیکن اگر اس کا بڑا باپ مرتے ہوئے کوئی آخری وسیعت کر جائے نا تو نافرمان سے نافرمان بیٹے کو بھی ترس آ جاتا ہے وہ اپنے باپ کی آخری وسیعت کو کبھی نہیں چھوڑتا آج کے مسلمانوں نے تو اپنے محبوب سے وہ بھی سلوک نہیں کیا جو ایک گستاخ بیٹے کا اپنے باپ سے ہے اس سے بڑا کون گستاخ ہوگا اس لیے سب سے بڑی سزا ملے گی کیا سزا ملے گی آقا فرماتے ما کارون و فیراؤن اس کو جہنم کے اس طبقے میں پھینکا جائے گا جس گڑے کے اندر فیراؤن کو ڈالا جائے گا کلمہ پڑھنے والا بے نماز سیراؤن کے ساتھ جہنم کے اندر جلے گا اس لیے میرے محترم بھائیو ان کو عذاب ہی عذاب دیا جائے گا اور بھی کہیے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے حلقہ عذاب فی اخمہ سے قدمی ہی جمرتان جس کے پاؤں کے نیچے دو جہنم کی چنگارییں رکھی جائیں گے ایک ایک پاؤں کے نیچے جہنم کے ایک اینگنگارے مسئل بخاری کی دوسری روایت کے الفاظ ہے کہ دو جوتے پہنائے جائیں گے یغلی منہما دماغوہو کما یغلی المرجل اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح ہنڈیاں کھولتی ہیں اور وہ یہی کہے گا جتنا سخت عذاب مجھے دیا جائے رہا ہے اتنا کسی کو بھی نہیں مر رہا حالانکہ آقا فرماتے ہیں اس کو سب سے حلقہ ترین عذاب دیا جائے گا صحیح مسلم کی روایت ہے نا مَا أَسْوَلَ مِنَ الْقَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ آقا فرماتے ہیں جس کی ازار جس کی تیبن جس کی شلوار ٹکنوں سے نیچے ہوگی نا اس کے پاؤں کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا اس کے پاؤں کو جہنم میں ضرور ڈالا جائے گا جس کی شلوار ٹکنوں سے نیچے ہوگی ہے کسی کا محبوب پیغمبر کی بات پہ یقین آج کل تو مسجد میں آکے بھی عمالی شلواریں نیچے ہوتی ٹکنوں سے افر کون رکھتا ہے حالانکہ محبوب پیغمبر کی ازار آدھی پنڈی پہ ہوا کرتی تھی ہم اپنے ٹکنیں بھی ننگے نہیں کر سکتے میرے محترم بھائیو بڑا سخت عذاب ہے آخری باتیں عرض کرتا ہوں وقت کافی ہو رہے اللہ حرم بولی عزت فرماتے ہیں جہنمیوں کو جب جہنم کے اندر ڈالا جائے گا اللہ فرماتے ہیں جب ایک چمڑا جلے گا ہم اس کو پھر نیا چمڑا دے دیں گے پھر وہ جلے گا پھر نیا چمڑا چمڑا بدلتے رہیں گے لی ازوک الازاب کہا کہ یہ عذاب کا مزہ چکتا رہے اس آیت کو پڑھ کے کافر مسلمان ہوئے ہیں اس آیت کو پڑھ کے ریسرچ کر کے یہودیوں نے اسلام کو قبول کیا ہے کہ قرآن مجید نے سچ کہا ہے اصل کے اندر بندے کی جلد کو تکلیف ہوتی ہے جلد ساری اتار لی جائے گوشت کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم سزا دینے کے لیے تکلیف دینے کے لیے اس کے چمڑے کو بار بار بدلتے رہیں گے میر المومنین عمر فروق رضی اللہ تعالی منبر پہ کھڑے ایک دفعہ اس آیت کی بار بار تلاوت کر رہے تھے اور کہتے ہیں آئی نکاب کاب کنہ رہے کاب ہے بجمے کے اندر روٹتے ہوئے سیدنا کاب اٹھے کاؤ کاب تم نے محبوب پیغمبر سے بڑی آیات کی تفسیر سیکھی ہے کیا اس آیت مبارکہ کی آپ کو تفسیر آتی ہے کہ ایک دن کے اندر جہنمی کے چبرے کو کتنی بار بدلا جائے گا سیدنا کاب کہتے ہیں یا میر المومنین ہاں میر المومنین جی ہاں میں نے محبوب پیغمبر سے سنا ہوا ہے کہا کیا سنا ہے کہا یوحراکو ویجدد فی جہنمہ فی کل یومن ستت آلاف مراتن جہنمی کے چمرے کو جہنم کے اندر ایک دن میں چھ ہزار دفعہ بدلا جائے گا لیہزوک الازاب جہنم کے اندر اتنا سخترین عذاب دیا جائے گا تاکہ یہ عذاب چکھے جنتی لوگ جب جہنمیوں سے بات ختم کریں گے نا تو جہنمی پھر جنتیوں کو آواز دیں گے اللہ کا قرآن کہتا ہے فنادہ اصحاب الناری اصحاب الجنتی انعفیزو علینا من الماہ او مما رزاککم اللہ جہنمی کہیں گے ہو جنتیوں ترہ ترہ کے مشروع پیتے ہو ہمیں بھی اپنے مشروع بات میں سے ایک گلاس پانی کا ہی دے دو ہمیں تو جہنم کا عذاب دیا جاتے ہیں پانی مانگتے ہیں تو خالتی ہوئی پی پلائی جاتی ہے او جنتیوں ہمیں ٹھنڈے گلاس کا پانی دے دو جنتی آگے سے صاف جواب دیں گے اللہ کا قرآن کہتا ہے مسلمانوں اللہ کے قرآن پہ یقین کرو صحابہ اکرام کو رات کو کیوں نہیں نیند آیا کرتی تھی صحابہ اکرام کا یقین تھا ہمارے دلوں کو وہ یقین ہی نہیں رہا ہمارا یقین تو شاید کافروں کے برابر بھی نہیں رہا اللہ کی قسم ہے کافروں کو محبوب پیغمبر کی زبان پہ بڑا یقین تھا وہ بھی کافری تھا نا جو آپ کے اس شہر کے اندر لوگوں کو کہا کرتا تھا میرے بیٹے کی موت گھر میں نہیں آئے گی میرے بیٹے کو جنگل کا درندہ کھائے گا اس کو کھاؤ تجھے کس نے کھائے کہا جس کی ہم بات نہیں نہ مانتے اس محمد نے کہا ہے میرا دل تسلیم کرتا ہے اس کی زبان سے نکلی جو بات غلط نہیں ہو سکتی کافروں کو یقین تھا ہمیں یقین نہیں رہا ہمیں محبوب پیغمبر کی آیات ہمارے دل پہ اثر نہیں کر رہی یہ قرآن کی آیات ہے جہنمی لوگ جہنم کے دروغے کو آواز دیں گے وہ کہیں گے یا مالکو یا مالکو جہنم کے دروغے کو آواز دیں گے یا مالکو جہنم کے دربان جہنم کے دربار نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فلا یجیب ہم اربعین عاما جہنمی لوگ دربان کو آواز دیتے رہیں گے وہ جہنم کا دروغہ جو ہے وہ چالیس سال تک ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرے گا چالیس سال گزر جائیں گے چالیس سال کے بعد کہے گا کیا کہتے ہو کہیں گے یا مالکو لیکزی علینا رب یہ قرآن مرید کے الفاظ ہے وہ جہنم کے دربان وہ جہنم کے دروغے اللہ کے آگے ہماری سفارش کر دو کہ اللہ ہمیں موت ہی دے دے موت ہی دے دے اس زندگی سے موت کا بھی ہے موت ہی ٹھیک ہے یہ زندگی ہمیں نہیں چاہیے وہ جہنم کا دربان کہے گا انکم ما کسون وہ کیسی باتیں کرتے ہو موت کو تو اللہ نے زیبا کر دیا ہے اب تم نے ہمیشہ ہمیشہ اسی جہنم میں رہنا ہے پھر جہنمی لوگ اللہ کو آواز دیں گے موسیقی 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 موسیقی